اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں ہوں فیصل سید آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امید کا تواب جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں آپ یہ سے ہوں گے ناظرین اکرام بہت ساری اہم خبریں ہیں سب سے پہلے شوکنگ نیوز جو ہے پاکستان کے لیے معیشت کے لیے بری خبر وہ ہے سعودی کراؤن پرنس جو ہے جن کا وزیٹ سائیسی مہینے کے آخر میں وہ کینسل کر دیا گیا ہے دوسرے نمبر پر ہے شباہ شریف صاحب کا جو قیام ہے لندن میں اسے بڑھا دیا گیا ہے کسے نمبر پر ہے آرمی چیف ہمارے جو ہیں وہ کون ہوں گے اس سلسلے میں بھی بڑی ہی اس چیز کو چالا گیا ہے اس پر بات کریں گے اور اس کے بعد جناب رانا سناولہ صاحب کدھر ہے ان پر بات ہوگی اس سے پہلے کچھ پاکستان میں اس وقت جو چل رہا ہے جی اس پر بات کر لیتے ہیں آپ کو بتایا لانگ بارچ پوری شدت سے جاری ہے اور آج شاہ محمد گریشی صاحب جو ہیں ان کی لیڈرشپ میں لالا موسیٰ جلوس پہنچا ہے خان صاحب نے ویچول خطاب کیا جی اسے اور جیسا کہ ان کے سوالات ہیں انہوں نے کیے ہیں مختلف آداروں کو اور ان کے ساتھ اپنے ہونے والی زیادتیوں کو اور ساتھیوں کی شہادت اور اپنے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے کو ایک طور پھر انہوں نے شد امت سے بیان کیا ہے اور سپریم کورٹ سے ہی وہ مخاطب ہوتے ہیں ایک ہی امید کی کرنہ ہے جی اور جیسا کہ فرزندان ہیں ان کے دونوں بیٹے وہ آئے ہوئے ہیں زیادہ وقت وہ ان کو دے رہے ہیں سیاست میں بھرپور کھیل رہے ہیں اپنی میدان میں ہیں بھرپور طریقے سے مگر اتنے عرصے بعد جو ان کے فرزند آئے ہوئے وہ ان کو بھی تھوڑا سا ٹائم دینا چاہتے ہیں رست پہ ہیں مگر آرام نہیں کرتے ہیں لیڈر ہے نا یہ اپنی عوام میں ہے اور عوام میں رہ کے وہ عوام کے ساتھ چل رہا ہے اس کے ساتھ آئی ایم ایف ہمارے لیے جو ہے ایک امید کی کرن تھی اس نے بھی اپنا جو ہے اس مہینے کے جو مذاکرات ہونے تھے عساق دار صاحب سے وہ بھی فیلال مؤخر کر دیئے عساق دار صاحب ایک منجے ہوئے اپنے آپ کو جیسا کہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ میرا آئی ایم ایف کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ پچیس سال ہے مگر جناب ان کا تجربہ کوئی کام نہیں آیا اب یہ سعودی عرب کے شہزادے جو ہیں اور ساتھ جو ہے آئی ایم ایف کا جو میٹنگ ہے اس کا کینسل ہو جانا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ملک میں استقام نہیں ہے حکومت جو ہے پرماننٹ نہیں ہے کیونکہ معاہدے جو ہے وہ کیے جاتے ہیں جو پرماننٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو عارضی بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ معاہدے نہیں کیے جاتے ہیں اس طرح ان کی عزت اور وقت اور ان کی کریڈیبلیٹی جو ہے وہ بھی اس طرح سے نہیں ہوتی جو ایک پرماننٹ الیکٹڈ حکومت بیٹھی ہوتی ہے شاید اس کے پسے پردہ جو ہے وہ اس کے حقائق یہی ہیں کوئی بیٹھے گا کہ الیکشن ہوں گے تو پھر ہوگے اب افراد افری ایک طرف اتنی پھیلی ہوئی ہے کون مذاکرات کرے گا کون ادار دے گا جب ایک جگہ آپ سیکٹس ہو اسے پیسے پیسو کی بات کن کرے گا تو اس لئے جناب موشد کے لیے بری خبہ ہے یہ بھی اس کے ساتھ عرشد صریف صاحب کی نئی بدلتی کہانیاں ہیں جی ان کا نہ جانے کیوں ان کے علاوہ حقین کو رپورٹ نہیں دی جاری مارے مارے پھیری ہیں ان کے والدہ مگر ایک ان کے زہموں کو ہرا کرنے کے لیے اور اس قوم کے جو اداروں پر ٹرست ہے اس کو آئے دن شیکی کیا جاتا ہے ہر دن ایک نئی سٹوری کینیا والے کچھ کہتے ہیں چار پانس سٹوریاں جکے بعد دیگرے جو ہے بدلی جا چکی ہیں تو آج عدالت سے بھی عرشد صاحب بری ہو گئے جو ان پر اگرداری کا کیس تھا جی انہیں اس میں بری کر دیا گیا کیونکہ اور سلمان صاحب جو ہے جس کے ایئر وائی کے مالک جو ہے ان کے اقلاف کیس جو ہے اس کو بھی ختم کر دیا گیا کیونکہ جن پر کیس تھا ذرداری کا بس دنیا میں نہیں رہے تو ظاہر ہے ان کے مرنے کے بعد انہیں اس کیس سے ریلیز کیا گیا ہے تو آئیے جی اب چلتے ہیں پہلی سعودی کنگ جو ہے یہ کراؤن سپرنس جو ہے ان کا ویزٹ پاکستان میں تھا پاکستان میں ان سے بہت آس لگائے بیٹھے تھے کہ ہم لوگ جو ہیں سعودی کنگ آئیں گے ساری کراؤن پرنس آئیں گے وہ ہمیں امداد دیں گے چودہ عرب ڈالر کا شاید ان سے امید لگائے بیٹھے تھے اور ان کا یوں اس دورے کو کینسل کر دینا جو ہے یہ ہمارے لیے پاکستان کے لیے جو ہے ایک بہت بڑی شاکنگ نیوز ہے اس لیے کہ ہماری مشہد آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں پیسے کو نہیں دے رہا تو سعودی عرب ہی لے دے کے ایک امید تھی تو انہوں نے بھی پاکستان کے دیکھتے ہوئے حالات یا دیکھیں جی آپ بیٹھے ہوئے یہاں ایک تیناتی کا بہت اہم سسل ہے لوگ سڑکوں پر ہیں الیکشن ہو نہیں رہے اس حکومت کا کوئی پتہ نہیں ہے یہ کتنے دن ہیں البتہ اس حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب پر ڈال دیں گے جیسے پہلے یاد ہے وہ درنا تھا اس میں وہ بات ہو رہی تھی کہ چینی صدر آنا تھا اور وہ نہیں آئے دورہ منصوب ہوا تو عمران خان صاحب پر ڈال دیا گیا تھا کہ ان کی وجہ سے اتنا بڑا ہمارا لاس ہو گیا ہے ابھی لگتا یہ ہی ہے کہ وہ جو سعودی کرنگ جو ہیں ان کا آنا تھا تو وہ نہیں آ رہے تو ملبا عمران خان صاحب کے جو جلوس ہیں اس پر ڈال دیا جائے گا کیونکہ اپنی ناکامی تو ماننی نہیں نا اپنی غلطیاں ماننی نہیں تو ملبا تو ڈالنا ہے تو وہ اس وقت خان مہدان میں جو بھی ملبا ہے اس پر ڈال دیں تو لگتا ہی ہے کہ یہ ملبا بھی ان پر ڈال دیا جائے گا یہ ہمارے لئے بڑی الارمن کنڈیشن ہے جی اس وقت جو آپ تاجر برادری ہے ان کا جو سروے دیکھیں ملک صحیح علاق میں چل رہے ہیں اس پہ مشرد پہ وہ کتنا اتبار کرتے ہیں تو اس پہ انہوں نے جو اس کے خلاف ووٹ آئے تاجروں کی سروے جو ہوا ہے وہ 88% ہے 88 سے 90% آئے تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ جب تاجر جو ہے انڈسٹی جو ہے وہ کسی ملک کی ریڈ کی ایٹی ہوتی ہے اگر وہاں یہ انڈسٹی چلانے والے لوگ جو ہے 88 سے 90% جو ہے وہ اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتے وہ آلات سے مطمئن نہیں ہیں تو کیا ڈسٹی چلے گی کیا ملک کی معیشت چلے گی اور کام مہنگائی پہ کنٹرول ہوگا یہ ہیں وہ باتیں جی جو ہمارے لیے بہت ہی پریشانی کا باعث ہے کیونکہ غریب رول رہا ہے غریب جو ہے وہ رول رہا ہے اس کے بعد جناب آگے چلیں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پتا ہے آپ کو واپس آ رہے تھے وہ رات کو مل چکے تھے اپنے بڑے باعث صاحب سے غریبی مل چکے تھے عربدائی ملاقات ہو گئی تھی جو تصویریں دکھائیں گئی تھی اس میں دوسری تھا کہ وہ آ رہے ہیں بس اب بھی جاز میں بیٹھے ہیں تو ابھی پاکستان پہنچیں گے مگر ملنے کے بعد جو ہے ان کی طبیعت ناصاز ہو گئی ہے اور انہیں جو ہے وہ صفت جو ہے ان کی صحت کے لیے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے آپ کو پتا ہے بڑے باعث صاحب بھی ادھنی ہیں ان کی بھی طبیعت ناصاز ہے تو اب شہباز شریف صاحب کی بھی طبیعت ناصاز ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں آئے اب ان کا جو سٹیو وہاں بڑھا دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ ایک جو اہم تیناتی ہونے جاری ہے اس کو لے کے بیٹھے ہوئے سارے پتہ نہیں کیوں اس کو اشعوب نہ ہوئے ہونا تو یہ چاہیے میرٹ پہ بات کریں جو سینئر موسٹ امران حان صاحب نے پہلے کہا تھا کہ مجھے کسی آرمی جیف کی تیناتی سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے جو میرٹ پہ ہیں ٹاپ ٹو جو ہے ان کی وہ دیکھ لیں آپ جو کریٹیریہ ہوتا ہے وہ دونوں اگر اس پہ ادرتے ہیں تو دونوں کو ایک آرمی چیف اور دوسرے جائٹ چیف سٹاف کمیٹی کی چیرمین جو ہیں انہیں بنا دیا جائے مگر مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ اپنے مفادات کو سامنے رکھنا ہے کیا کوئی آرمی چیف ان کے مفادات پولا کرے گا یہ کس دنیا میں رہتے ہیں اتنے بڑی پوسٹ پہ ایک کمانڈر جو آرمی کا جو جن کے پاس کمان ہے وہ کیا ان کی جو جو یہ کرتے ہیں وہ ان کو پروٹیکشن دے گا چاہے یہ اپنی مرضی کا لگا لیں میرا نہیں خیال ابھی تک ایسا نہیں ہوا کہ جس کو بھی چاہے سپر سیٹ کر کے کسی کو بنایا گیا مفادات کے لیے کسی نے ان کے لیے کام نہیں کیا شروع سے اسٹیو تھاک دیکھنے پاکستان کی جن کی جنیئر سے اوپر اٹھایا گیا تیسے چوتھے پانچویں نمبر والے کو اٹھا کے بٹھایا گیا اس نے فوج کا سوچا ہے پاکستان کا سوچا ہے ان کے مفادات کا نہیں سوچا پتہ نہیں یہ کس دنیا میں رہتے ہیں آرمی چیف اتنی بڑی پوسٹ کیا وہ ان کی طرح ہوتے ہیں ساسدانوں کی طرح وہ نہیں ہوتے ہیں ان کے اندر کوٹ کوٹ کر ملک سے مخبت اور جو حلف ہوتا ہے یہاں تو حلف یہ بھی اٹھاتے ہیں جو وہ حلف اٹھاتے ہیں نا اس کے لیے وہ سینے پہ گولی کھا لیتے ہیں اس حرف سے جو ہے وہ منخرف نہیں ہوتے ہیں تو اب پتہ نہیں یہ اس بات کو کیوں سنجیدہ نہیں لیتے برحال جی اس پہ جو ڈیڈ لاک ہے راتکبہ نے بتایا تھا کہ جو سمری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے گئی یہ شاید وہ اس پہ یہ ایگری نہیں ہے اس میں کیا ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اپنا آرمی چیف وہ اپنا آرمی چیف چاہتے ہیں عمران خان کرتے ہیں جو بھی آرمی چیف آئے گا جو بھی آرمی چیف آئے گا اپنا کمان سمالے گا ہمارا وہی آرمی چیف ہے ہماری کوئی چائز نہیں ہے کیونکہ پاک فوج کا آرمی کا وہ ہوتا ہے سپا سالار ہوتا ہے اس پہ ہم ٹرسٹ کرتے ہیں کیونکہ فوج نے اسے ٹرسٹ کیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں ہم نہ ٹرسٹ کریں ہمارا تو اندہ ٹرسٹ ہے فوج کے اوپر عوام کبھی یہی ہے عوام بھی فوج کے ساتھ ہے مگر یہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں شاید یہ عوام جو ہے اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اپنے ساتھ کھڑا کرنے کے لیے وہ یوز کرتے ہیں مگر ایسا نہیں ہے فوج کے ساتھ ہے عوام میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان کی فوج اور عوام جو ہیں یہ لازم و منظوم ہیں اب اس پہ تو ڈر لاغ گئے جی اسی کے اب عجیب بات ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ ڈلے کی ہوئے ہیں اس وجہ سے کہ تائیناتی ہو جائے اس سے تائیناتی سے امیدیں واپست ہیں بھائی آنے دے الیکشن کروئے ہیں سیدھی اسی بات ہے جو حکومت آئے گی وہ اسے بنا لے گی اگر آپ نے آرمی چیف اپائنٹ کرنا ہے تو آپ کر دیں مسئلہ ختم کریں انتخاب کا علام کریں سعودی کنگ یہ جو کرون پرنس ہیں ان کا دورہ کبھی ملتوی نہ ہوتا اگر یہاں پر الیکشن کا اعلان کر دیا ہوتا نہ لوگ سڑکوں پہ ہوتے نہ یہاں افرہ تفریح ہوتی نہ کوئی نیگٹیو میسج جاتا ظاہرے لوگ اپنی انتخابات کی تیاریوں میں یہاں پر لگے ہوئے ہوتے تو جس نے سڑکوں پہ ہونا تھا ایک بڑا اچھا سا ایک پیسفل سا محول ہوتا باہر بھی اچھا میسج جاتا مگر چونکہ اپنی انہا کی تسکین ہے اپنی چائسز ہے اپنے مفادات ہیں اپنے آپ کو بچانا ہے اس کو بچانے کے لیے ملک کو داؤں پہ لگایا ہوئے ہیں تو اب جی اس کے بعد آتے ہیں رانا سنولا صاحب جو ہیں وہ کہاں ہیں وہ کل خبر چلی تھی رات کو ان کی طبیعت نصاز ہوئی ہارٹ ای آف آئی سی کارڈیالوجی جو یونٹ ہے سی ایم ایج میں وہ وہاں ایڈمیٹ ہوئے ہیں انہ کی پرابلم ہوئے ہیں وہ ان کا وہاں سے بیان آیا ہے کہ وہ چیک اپ کے لیے آئے ہیں وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں ان کی سرجری بھی ہو چکی ہے اس اس لیے میں وہ معمول کے چیک اپ پر ہیں مگر کل سے ابھی تک ان کی کوئی ایکٹیوٹی سامنے نہیں آئی چیک اپ کے بعد ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے یا ان کی پارٹی کی طرف سے بھی یہی بیان آیا تھا ہے کہ وہ معمول کے چیک اپ پر ہیں اور وہ جل واپس آجیں گے اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے جی کوئی بھی ہے طبیعت کسی کی خراب ہوتی ہے بیماری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں میں کسی کو نہ ڈالے اور رب تعالیٰ ان کو صحت دے اور ٹھیک ٹھاک ہوگے واپس آئیں بہت سارے لوگ مرحان صرف کو گولیا لگی ان کے بندے شہید ہوئے کچھ لوگوں نے ان پر خوشی کا اظہار کیا بڑے جناب وہ میں دیکھ رہا تھا فیس بک پہ ٹویٹرز پہ اور ترہ تر کی اسی طرح رانا سنا صاحب جو ہیں ان کی بیماری پہ بھی بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہوا تھا مگر میں یہ اتنا چاہوں گا کہ دشمن چاہے کتنا بھی بڑا اور خطرناک ہے اس سے دشمنی کا مذہب جب ہی آتا ہے وہ میدان میں ہو کسی کو مار دینا راستے سے ہٹا دینا یہ کوئی مردانگی یا دلیری نہیں ہوتی مرد اور دلیر وہی ہوتا ہے جو دشمن کو زندہ رکھتا ہے وہ مرتے ہوئے دشمن کو بھی اس کی کوشش ہوتی ہے یہ زندہ رہے تاکہ ہم مقابلے میں رہیں مر گیا تو بات ہی ختم ہوگی پھر کیا آپ کی وہ کسی پہ آپ کمیابی حاصل کریں گے یا کسی کے جنگ ہوتی ہے تو دشمن سامنے ہو تو وہ زندہ ہو تو تب بھی مزا آتا ہے ہٹ آ جانے سے یا ختم کروا دینے سے یا کر دینے سے یا وہ ویسے ہی ربی طور پر اس کی آ جاتی ہے تو مزا نہیں آتا تو اس لئے لوگوں کو میرا خلقہ چاہیے ہم لوگوں کو کہ جو بھی بیمار ہو چاہے وہ جیسا بھی ہو اس کے لئے دوا گو ہونا چاہیے تو اس کے بعد بزار کی مارکٹ وہی ہے مارکٹ میں وہی علاہت ہے جی قریب رول رہا ہے مہنگائی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اس پہ کوئی کنٹرول لیے اس پہ کوئی شاید نوٹس لینے کو تیار نہیں ہے کیونکہ راول پنڈی لاہور اسلامباد برپور قسم کی جو اور لندن جو ہیں ایکٹیوٹی جاری ہیں مورچے سب نے سنبھالے ہوئے دیکھیں رب تاللہ سب کا ہم یوں ناصر ہو ہم پر اللہ تعالی رحم فرمائے اس کی ساتھ میں اجازت چاہوں گا اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد پاک افواج پاکستان پاکستان پاکستان